ہیلو فرنڈز میرے سپامیسٹری اور اسٹرالوجی ویڈیو چینل پر آپ کا سواگت ہے آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو بھی کرم یا اپائے ہم کرتے ہیں ان کا فل ہمیں کب اور کیسے ملتا ہے نارملی مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ ہم نے یا اپائے کیے ہیں یا یہ کرم کیے ہیں اچھے کرم کیے ہیں لیکن ہمیں ان کا فل نہیں مل پا رہا تو اس ریگارڈنگ اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا پہلے کرم تھیوری بتاؤں گا کرم کیسے کام کرتے ہیں اور پھر جو بھی ہم اچھے کاریاں کرتے ہیں ان کا فل ہمیں کب ملتا ہے کیوں ملتا ہے یا کچھ ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں جس میں ہمیں اپنے اچھے یا برے کرموں کا فل اس جنم میں ملتا ہی نہیں تو سب سے پہلے جاننا ہوگا کہ کرم ہوتے کیسے ہیں جیسے سب سے پہلے سنچت کرم سنچت کرم یہ ہے وہ کرم ہوتے ہیں جن کو آپ ایک اگزیمپل کے طور پر لے سکتے ہیں جیسے ایک ہمارا مین اکاؤنٹ ہے جس میں ہمارے ہر طرح کے کرم جو بھی ہم اچھے یا برے کرم کرتے ہیں جمع ہوتے رہتے ہیں ڈپاؤزٹ ہوتے رہتے ہیں اور جب ہم جنم لیتے ہیں تب ان میں سے کچھ کرم ہمیں دے دیا جاتے ہیں تو جب ہمارا جنم ہوتا ہے تب ہمیں پراربھد کرم ملتے ہیں جو سنچت کرم میں سے بہت چھوٹا سا پارٹ ہوتا ہے سنچت کرم ایک اگزیمپل کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے سنچت کرم میں ہمارے پاس ایک کروڑ اچھے کرم اور ایک کروڑ برے کرم ڈپاؤزٹ ہیں اس میں سے ہمیں اس جنم میں بھوگنے کے لیے ایک ایک لاکھ کرم دیئے گئے یعنی ایک لاکھ اچھے یا ایک لاکھ برے یہ ایک جسٹ اگزیمپل ہے ضروری نہیں ہے کہ ایسی ہی کونٹیٹی ہوگی کیونکہ جتنے ہم نے زیادہ اچھے کرم کیوں گے اتنے زیادہ اچھے ہمیں ملیں گے جتنے ہم نے برے کیے ہوں گے یعنی جتنے ہمارے ڈپاؤزٹ میں ہوں گے وہے ہمیں ملتے ہیں تو پرارباد ہمارے اس جنم کے جن کو یوز کرنا ہے بھوگنا ہے وہے کرم ہوتے ہیں اور سنچت وہے کرم ہوتے ہیں جو ایک بڑا اکاؤنٹ ہوتا ہے مین اکاؤنٹ ہوتا ہے جس میں ہر طرح کے کرم جمع ہوتے جاتے ہیں اب بات یہ آتی ہے کہ جو ہم کرم ابھی کر رہے ہیں ان کا ہمیں بینفٹ ملے گا یا نہیں ملے گا یا موکش کیسے ملے گا تو اس کے لئے آگے تھوڑا بتاؤں گا پھر آپ کو بتاؤں گا کہ کونسے ایسے کرم ہوتے ہیں کنڈلی میں ہماری کونسی ایسی راشیاں ہوتے ہیں جن پہ ہمارے ابھی کے کی ہوئے کرموں کا ایفیکٹ پڑتا ہے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں کریامان کرم ہمارے وہے کرم ہوتے ہیں جن کا ایفیکٹ ہمارے پرارباد کرموں پر بھی پڑتا ہے لیکن کیسے پڑتا ہے اس کو میں آگے چل کر بتا رہا ہوں سب سے پہلے صرف آپ کو ایک انٹرڈکشن دے رہا ہوں کرموں کی کون کونسے کرم ہوتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں نشکام کرم یہ وہ کرم ہوتے ہیں جو ہمیں موکش دلوا سکتے ہیں تو ابھی تک آپ نے دیکھا کہ سنچت کرم جو ہوتے ہیں ہمارے وہے سب سے مین اکاؤنٹ ہوتا ہے پرارباد جو ہوتا ہے ہمارا ابھی کا اس جنم کا اکاؤنٹ ہوتا ہے اور کریامان کرم جو ہمارے دونوں کرموں پر ایفیکٹ کرتے ہیں اور نشکام کرم یہ ہے وہ کرم ہوتے ہیں جو ہمیں موکش بھی دلوا سکتے ہیں تو چلیے آگے جانتے ہیں کونسے کرموں کا فل ہمیں اس جنم میں ملے گا اور کونسے کرموں کا فل ہمارے سنچت کرموں میں جڑے گا تو یہ چیز سمجھانے کے لئے ایک چارٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس چارٹ میں راشیاں لکھی ہوں یہ نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہاں راشیاں ہیں تو سب سے پہلے بتانا چاہوں گا کہ اس جنم میں جو بھی ہم اچھے کرم کریں گے یا کسی بھی پلانٹ کے لئے اپائے کرتے ہیں ان کا اثر اس جنم میں کب ہوتا ہے جب کسی کے سارے پلانٹس یا زیادہ تر پلانٹس ان چار راشیاں میں ہو چار راشیاں کون کون سی ایک چار سات اور دس یہاں راشیاں جروری نہیں کہ ان چاروں ہی کھانوں میں ہوں گے کسی میں بھی ہو سکتی ہیں آپ کی کنڈلی میں نمبر آپ نے یہی دیکھنے ہیں اگر کسی کے زیادہ تر پلانٹس یہاں پر ہیں یعنی اگر ہم کہیں کہ زیادہ تر پلانٹس انہی راشیوں میں ہیں اور باقی کے پلانٹس اور راشیوں میں کم ہیں اور ان میں زیادہ سے زیادہ پلانٹس ہیں اور تو جو بھی کرم ہم کریں گے ان کرموں کا جو فل ہے وہ ہمیں اسی جنم میں ملے گا جیسے اگر کسی کے زیادہ تر پلانٹس ان چار راشیاں اور باقی کچھ پلانٹس باہر اور راشیوں میں بھی ہو سکتے ہیں زیادہ تر پلانٹس یہاں ہیں تو جو بھی آپ اچھا کرے کرو گے اس کا فل آپ کو اسی جنب میں ملے گا برا کرو گے تو اس کی سزا بھی آپ کو اسی جنب میں ملے گی اب کون سے ایسی راشیاں ہیں جن میں اگر زیادہ پلانٹ ہو تو جس کا ہمیں فل اس جنب میں ملتا ہی نہیں میں بتانا چاہوں گا جو یہ راشیاں میں نے پہلے آپ کو بتائی تھی ایک چار سات اور دس یہ راشیاں ہوتی ہیں موویبل راشیاں اگر ان میں پلانٹس زیادہ تر ہیں آپ کی کنڈلی میں تو آپ کو فل جو ہے اسی جنب میں ملے گا یعنی آپ کے جو ایفیکٹ ہوں گے پرارباد کرموں کے اوپر ہوں گے اور راشیاں ہوتی ہیں فکسٹ راشیاں جو ہے دو پانچ آٹھ اور گیارہ یہ چار جہاں پر میں نے ٹک کیا ہے اگر آپ کی کنڈلی میں زیادہ تر پلانٹس ان راشیوں میں ہیں تو یہ ہے اس طرح کی انڈیکیشن ہے کہ آپ کو اس جنب میں آپ جو بھی کارے کریں گے ان کا فل اس جنب میں نہیں ملے گا چاہے آپ نے اچھے کارے پنیا کیا ہے چاہے آپ نے پاپ کیا ہے وہ سارے کے سارے کرم جو ہوں گے آپ کے سنچت کرم میں جا کر ایڈ ہوتے جائیں گے اور اگلے جنبوں میں وہ ہے آپ کو تھوڑے تھوڑے کر کر ملتے جائیں گے اب کچھ راشیاں ہوتی ہیں دوال راشیاں جو اگر دوال راشیوں میں پلانٹ ہوں تو ان کا مکس یعنی کہ ملا جولا فل ملتا ہے دوال راشیاں کون کون سی ہوتی ہیں تین چھے نو اگر ان راشیوں میں آپ کی زیادہ تر پلانٹس ہیں تو آپ کو جو فل ہے وہ ہے کچھ فل اس جنب میں ملے گا اور کچھ فل آپ کو آپ کے سنچت کرموں میں جڑ جائے گا تو جو اب بات ہے سنچت کرموں کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے کیونکہ اگر کچھ لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ موکش پانا ہو تو موکش کیسے پائے جا سکتا ہے تو سب سے مین چیز جو میں نے آپ کو بتائی تھی نشکام کرم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نشکام کرم ہوتے ہیں اگر نشکام کرم کیے جائیں نشکام کرم کون سے ہوتے ہیں وہے کرم جن کے بدلے میں ہم کچھ بھی نہیں چاہتے ہم صرف سیوا کرتے ہیں اور بدلے میں کچھ ایکسپیکٹیشن نہیں رکھتے تو یہ کرم کرنے سے ہمارے سنچت کرموں کا جو کھاتا ہے وہے کٹنا شروع ہو جاتا ہے اور دھیرے دھیرے ہمارے سب سے پہلے نیگٹیو کرم جو ہوتے ہیں ہم نے پاپ کیا تو وہ کٹتے ہیں اس کے بعد جو ہمارے پنیاں ہوتے ہیں وہے بھی دھیرے دھیرے ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں نشکام کرم کرنے سے دھیرے دھیرے ہم موکش کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں موکش پرابت کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں اتنے بتانا چاہ رہا تھا کہ کچھ لوگ مجھ سے پوچھ لیتے ہیں کہ ہم نے اتنے اپائے کیے کیونکہ اگر آپ اپائے بھی کر رہے ہیں اگر آپ کے پلانٹ زیادہ تر ان راشیوں میں ہیں یعنی کہ فکس راشیوں میں ہیں تو آپ کے جو کیے ہوئے اپائے ہیں وہے بھی اس جنم میں آپ کو فل نہیں دے پائیں گے کیونکہ آپ نے پچھلے جنم میں کرم ایسے کی ہیں کہ آپ کے زیادہ تر پلانٹس ان راشیوں میں آگئے ہیں دو پانچ آٹھ اور گیارہ میں اور اگر آپ کے کنڈلی میں ایسے جگہ پر پلانٹس بیٹھے ہیں تو آپ کتنے بھی اپائے کریں اس جنم میں تو آپ کو ان کا زیادہ تر ایفیکٹ نہیں ملے گا لیکن اس کے اگر آپ نے پہلے پچھلے جنم میں اچھے کرم کیے اور آپ کے زیادہ تر پلانٹس ان راشیوں میں ہیں تو آپ کو جو بھی کاریاں آپ ابھی کریں گے آپ دان کرتے ہیں میڈیٹیشن کرتے ہیں پوجا کرتے ہیں یا کچھ بھی اچھا کرتے ہیں ان کا فل بھی آپ کو ترنت ملنا شروع ہو جائے گا تو آج کے لئے اس ویڈیو میں اتنا ہی تو اس میں میں نے آپ کو بتایا کرم تھیوری کے بارے میں موکش کیسے پائے جا سکتا ہے اور کرم تھیوری کام کیسے کرتی ہے ہمارے اپائے جو ہم کرتے ہیں ان کا ہمارے اوپر افیکٹ کب ہوتا ہے یا کب نہیں ہوتا ان سب چیزوں کو یہاں پر ڈسکس کیا ایسی ہی اور انفرمیشن آپ جاننا چاہتے ہیں تو میرا یہ چینل سبسکرائب کریں اور مجھے کومنٹ سیکشن میں سجسٹ کریں اور آپ کیا جاننا چاہتے ہیں جوتش کے بارے میں دھرم کے بارے میں کیا آپ کے اندر جگہ سا ہے تو مجھے کومنٹ سیکشن میں لکھیں تاکہ میں اس کے اوپر بھی ویڈیو بنا سکوں تانے والد